بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو فن ٹی وی میں خوش آمدید محترم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں گجرات کی ایک مشہور دشمنی کے بارے میں جو چہدری افتیاز پیرو شاہ اور چہدری پرویت عرف پیجہ بوجھ کے درمیان تھی محترم دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے چینل اردو فن ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے دوستو چہدری اکرم بوچ جو گجر فیملی سے تعلق رکھتے تھے پولیس انسپیکٹر تھے اور گجرات کے گاؤں بوچ کے رہائشی تھے ان کے پانچ بیٹے تھے جن کے نام چہدری پرویت عرف پیجہ بوچ چہدری انویز بوچ چہدری شویب بوچ چہدری جوید بوچ اور چہدری اورنگزیب بوچ ہیں چہدری اکرم بوچ کے چار بھائی تھے جن کے نام چہدری رحمت بوچ چہدری انایت بوچ اور چہدری اسلم بوچ تھے چہدری انایت بوچ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے علاقے میں الیکشن لڑتے تھے ان کو نوابزادہ گروپ کی سپورٹ حاصل تھی اب بات کرتے ہیں چہدری افتیاز پیرو شاہ کی چہدری افتیاز پیرو شاہ گجرات کے گاؤں پیرو شاہ کے رہنے والے ہیں یہ بھی گجر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں چہدری افتیاز پیرو شاہ کے پانچ بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں چہدری سرفراز چہدری مستنصر چہدری شراز چہدری جواد اور چہدری اعتزاز افتیاز پیرو شاہ ہیں چہدری افتیاز پیرو شاہ علاقے کی اہم شخصیت ہیں چہدری افتیاز کے بیٹے چہدری مستنصر افتیاز بہت بار چیئرمین کا الیکشن لڑے اور یہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوتے رہے چہدری افتیاز کا علاقے میں اتنا اثر رسوق تھا کہ ان کے بیٹے کے غلاف کوئی الیکشن ہی نہیں لڑتا تھا چہدری برادران کی بھی سپورٹ ان کو حاصل ہے چہدری افتیاز پیرو شاہ پر ایک پنجابی فلم بھی بنائی جانی تھی جس میں سلطان راہی نے ان کا کردار ادا کرنا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ فلم نہ بنائی گئی چہدری افتیاز پیرو شاہ اور چہدری مختار پیرو شاہ یہ دونوں علاقے کے نامور لوگ تھے ان کی آپس میں محالفت ستر کی دہائی میں شروع ہو گئی چہدری پرویز بوچ چہدری افتخار پیرو شاہ کے قریب تھے اور اس محالفت کی وجہ سے ان کو بھی اس دشمنی میں آنا پڑا یہ دشمنی خونی دشمنی تب بنی جب چہدری افتیاز پیرو شاہ نے چہدری پرویز بوچ کے والد چہدری اکرم بوچ کو کچہری میں قتل کر دیا جس کا بدلہ لیتے ہوئے چہدری پرویز عرف پیجہ بوچ نے چہدری افتیاز پیرو شاہ پر بہت بار حملے کیے پھر ایک حملے میں چہدری افتیاز پیرو شاہ کے والد کو چہدری پرویز بوچ نے قتل کر دیا چہدری افتیاز کے والد کے قتل کے بعد چہدری پرویز بوچ گرفتار ہو گئے اور گرفتاری کے بعد یہ جیل چلے گئے پرویز بوچ کے خلاف کیس چلا اور عدالت کی طرف سے ان کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی چہدری افتیاز نے اسی کی دہائی میں پیجا بوچ جو جیل میں تھے ان کے بھائی چودری انویز بوچ اور چچا ذات بھائی چودری عارف بوچ ان کو دو قریبی ساتھیوں سمیت گجرات جاتے ہوئے راستے میں قتل کر دیا ان قتلوں کے بعد چودری پرویز بوچ نے جنازہ پڑھنے کے لیے ابوری زمانت لی عدالت نے پرویز بوچ کو بھاری پولیس کی نفری میں جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی اور جنازہ پڑھنے کے بعد چودری پرویز عرف پیجا بوچ وہاں سے فرار ہو گئے ان کے فرار ہونے کے بعد پولیس اور سیاسی حلقوں میں حلچل مچ گئی ان چار قتلوں کا مقدمہ چودری افتیاز پیرو شاہ پر درج ہو گیا اور ان کو گرفتار کر کے جیل بجوا دیا گیا چودری افتیاز پر کیس چلا اور عدالت نے ان کو بھی سزائے موت کی سزا سنا دی جس دوران چودری افتیاز جیل میں تھے تو پرویز بوچ نے بدرہ لینے کی خاطر چودری افتیاز پیرو شاہ کے بیٹے چودری سرفراز افتیاز پیرو شاہ کو قتل کر دیا اور اسی دوران گجرہ والا جیل میں چودری افتیاز پیرو شاہ کا جیل میں کسی بات پر جگڑا ہوا اور چودری افتیاز نے اس جگڑے کی وجہ سے جیل میں ہنگامہ کر دیا اس ہنگامے میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور جیل الارم بچ گیا چودری افتیاز پیرو شاہ اپنی بہادری اور دلیری کی وجہ سے نہ صرف جیلوں میں بلکہ پورے گجرات میں مشہور تھے چودری پرویز عرف پیجہ بوچ دوبارہ گرفتار نہیں ہوئے اور اشتہاری ہی رہے سن دو ہزار دس میں چودری پرویز بوچ نے چودری افتیاز کے قریبی چودری اقبال پیرو شاہ کے اوپر حملہ کیا جس میں چار افراد قتل ہوئے اور چودری اقبال پیرو شاہ محفوظ رہے اس کے بعد سن دو ہزار تیرہ میں چودری وجہد حسین کی طرف سے ویر مکاو مہم چلی جس میں چودری وجہد حسین نے کافی کوششوں کے بعد دونوں گروپوں کی صلح کروا دی اس صلح کے بعد چودری افتیاز پیرو شاہ جیل سے رہا ہو گئے اردو فان ٹی وی کے موزز دوستو یہ دشمنی تقریباً پنتالیس سال تک جاری رہی اور اس دشمنی میں دو درجن کے قریب لوگ قتل ہوئے اردو فان ٹی وی کے موزز ہوا تینوں حضرات ہماری ایسی ویڈیو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ دشمنی اور قتل و غارت میں دنیا اور آخرت کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں پڑا اس لیے اپنی زندگی کو اچھے اخلاعات کے ساتھ گزاریں اور اپنے بچوں کے بھی تربیت اچھی کریں تاکہ وہ اچھے پاکستانی بن سکیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل اردو فان ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے